پشے منگال میں یاس توفان کے دستک دینے سے پہلے اچانک شروع ہوئے چکرواد کا بھائنکر روپ ہگلی زلا میں دیکھنے کو ملا ہگلو کے چوچڑا نگرپالی کا کے بندیل چکبازار علاقوں میں منگلوار کی شامہ چکرواد توفان نے جم کر تانڈف مچا اس چکرواد کے چپیٹ میں آنے کے کئی بڑے بڑے پیٹ ٹوٹ کر گر گئے تو وہیں کئی دکانوں اور گھروں کی چھتے بھی اڑ گئے اچانک آئے اس چکرواد سے لوگوں میں کافی دہشت دیکھا گیا تو پشنبگال میں چکروادی یاس توفان کو لے کر راجش سرکار کی تائیاری ہو کر راجعپال چک دیپ دھنکر نای جائزا لیا راج جپال نے ارپور ستھت موسم کے اندر پہنچ کر توفان کی ورطمان ستھتی کا جائزہ لیا تو وہیں بعد میں راج سچی والے نوان پہنچے جہاں سی ایم کے ساتھ مل کر پورے راج میں توفان کو لے کر کی گئی تیاریوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائزہ لیا راج جپال جگدید دھن کر پہنچے راج سچی والے نوان یاس کے مقابلے کے لیے نوان میں کھولا گیا کنٹرول روم کنٹرول روم کا جائزہ خود راج جپال نے لیا ہے تو راج جپال نے ٹوٹ کر یہ پوری جانکاری دی ہے تو دربیہار میں بھی کورونا کے کہر کے بھی چکرواتی طوفان یاس کو لے کر موسم ویبھاگ نے الرٹ جاری کر دیا وہی یاس کو لے کر سی ایم نتیش کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے طوفان سے نبٹنے کی تیاریوں کی سمیکشا کی اور ادھکاریوں کو پوری طرح سے مستعد رکھنے کا نردیش دیا ہے تو سی ایم نے اس ڈی آر ایف کے ٹیم کو اگلے بہتر گھنٹے تک الرٹ رہنے کا نردیش دیا ہے تو وہی یاس توفان کے مدنظر کئی ٹرینوں اور ہوای سیواؤں کو بھی رد کر دیا گیا ہے پٹنا ائرپورٹ سے اڑان بھڑنے والی ایک کس جوڑی ویمانے کے پنشالن کو فلحال کے لیے رد کر دیا گیا ہے تو بیہار میں موسم ویبھاگ نے یاس چکروتی طوفان کو لے کر الرٹ جاری کر دیا بیہار کے کئی ظلو میں چھبیس مائی سے لے کر تیس مائی کے بیچ بھاری باری شاندی طوفان اور میخ گرچن کے ساتھ وجفات کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم ویبھاگ نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ چھبیس مائی سے تیس مائی کے بیچ کھیتوں میں نہ جائے اور اپنی فصلوں کو سرکشت ستان پر رکھیں یاس طوفان کو لے کر بیہار نے آپدہ ویبھاگ کو الٹ کیا ہوا ہے تو چھارکڑ میں چکروتی طوفان کے مدنظر اگلے پانچ دنوں تک چکروت یاس کے پڑھنے والے پربھاد کے بارے میں جانکاری جاری کر دی ہے تو موسم ویبھاگ کے انسان جمشیت پر میں شام سے بارش اور قریب ایک سو دس سے ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوایے چول سکتی ہے کیونکہ چکروت کا گہرہ دواب رانچے کی اور لاغتار بڑھ رہا ہے پوروی سنگھوم سرائی کیلہ کے اپائیوکتوں نے یاس سے بچاو کے لیے لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا ہے اس بھی چکروت یاس کے کارن پوروی سنگھوم زلے میں چھبیس اور ستائیس مائی کے لیے کوویڈ ٹیکا کارکرم کو اپائیوکتنس تھگت کر دیا ہے اینڈی آر ایف کی ایک ٹیم بچاو ابھیان میں راحت کاریوں کے لیے جھارکھڑ پہنچ چکی ہے تو بنگال اور اوڈیسا کے راستے جھارکھڑ میں کبھی بھی توفان یاس دستک دے سکتا ہے اس کے مدنظر اینڈی آر ایف کی طرف سے مکمل تیاری کی جا رہی ہے ویباک کے عدی کاریوں سے لے کر کرمچاری تک سب ہی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں سب ہی کو نردیش دیا گیا کہ توفان کے گزر جانے تک سب ہی اپنے اپنے علاقے میں مستعد رہیں گے خاص کر شام چھ بجے سے راتے گیارہ بجے تک کے مہتفورن سمیہ میں اینڈی آر ایف کے طرف سے سب ہی کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر توفان کے کارن کسی بھی پرکار کا نقصان ہوتا ہے تو تتکال اس کا ندان کرنا ہوگا کسی بھی صورت میں جان مال کا نقصان نہیں ہونے دینے کا نردیش دیا گیا ہے تو جم شیطپور کے پوٹکاستیت تیتلا پنچائد بھاون میں چکرواتی توفان یاس کو لے کر ویدھائک سنجیف سردار دوارہ ایک سمک شاتمک بیٹھک بلائی گئی بیٹھک میں چکرواتی توفان یاس سے بچاو کو لے کر تمام تیاریوں پر چرچہ کی گئی پنچائد بھاون اور سامودائک وکاس بھاون آدھی جگہوں کو سرکشت رکھا گیا جس سے کسی بھی وپنہ کی ستھیتی میں ان بھاونوں کا اپیوگ کیا جا سکے اس کے ساتھ ان بائی کے دوارہ سب ہی لوگوں کو سائیکلون کو لے کر الیٹ کیا گیا پوٹکا پرکھن مکھیال میں نے رنطرن ککش بنایا گیا ہے جو کی بنگل کی کھاڑی بھالے سر سے ٹکرائے گا اس کے لئے آج پوٹکا پرکھن کے سبھی پرادھی کری چیو ویڈیو ساتھ ساتھ ہمارے کوالی کے تھنہ پروری پوٹکا کے تھنہ پروری کے مدھم سے آج کیسے ہم لوگ نکٹیں گے اس کے لئے کو رنطرن بنایا گیا تاکہ اس چھیتر میں اس ٹکھان کی سمائی کوئی بھی ایسے بیکتی آئے لہردگا زلہ پرساشن یاس چکرواد کو لے کر سکریہ ہو چکا ہے پرساشن نے آم جنوں سے اپیل کی ہے کہ اگلے دو دنوں تک اپنے گھروں میں ہی رہیں اونچے پیڑوں کے نیچے نہ رہ جائیں سبھی اسپطالوں میں بجلی اور آکسیجن کی ویوستہ ٹھیک کرنے کا آدیش بھی دیا گیا ہے لہردگا آبدا پرابندن کی اور سے زلہ کے سبھی بیڈیو سیو سہید بجلی ویباغ سواست ویباغ کو ایلرٹ رہنے کا دشاہ نردیش دیا گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں ڈیپ ڈیپریشن کا ڈباؤ بنا ہوا ہے اس کو لے کر لہردگا جلہ پرساشن پھولی طرح سے مستعد ہے گریہ کارا ہے معافدہ پرابندن کی ویباغ جھارکھانڈ کے دوارہ بھی کے سچیو کے دوارہ گائیڈلائن جارک کیے گئے ہیں اس گائیڈلائن کے ادھار پر جیلہ کے سبھی انچال ادھکاریوں یا منمندل پتہ ادھکاریوں کو پتر کے مادھیم سے سترکتہ پر رکھنے کا آوشک نردیش اپیوپ مہودے لہردگا کے نیتریتو اپرشا مہارتا کے دیکھ ریک میں کیا جا رہا ہے لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ اس درمیان میں تو در دوسری طرف جامتارہ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ آج چکرواد کا صاف طور پر اثر دیکھنے کو مل چکا ہے تو موسم بدل چکا ہے لوگوں کو امز بھری گرمی سے کہیں نہ کہیں راہت بھی ملی ہے سومبار دیر رات سے زرہ کے کئی حصوں میں بارش شروع ہو گئی تھی منگلوار صبح بھی آسمان میں لگتار بادل چھائے وہ نظر آیا تو ہی گرامیٹ چھتروں میں چکروادی طوفان اور تیز ہواوں کے کارن بجلی گل ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شہری چھتر کے کئی علاقوں میں بجلی گل ہونے کے بھی معاملے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں یاس چکرواد کو لے کر جامتارہ زلہ کو ہائی الارٹ میں رکھا گیا ہے تمام وہ علاقے ہیں جہاں یاس طوفان کا اثر دیکھنے کو صاف طور پر مل سکتا ہے